مرحبا اسلام علیکم سٹوڈرینٹس ویلکم تو مائی چینل آل آباورت میٹس آج کی ویڈیو کلاس سیون کے لیے ہے چپٹن نمبر سیونٹین پیرامیٹر اینڈ ایڈ آف جیومیٹریکل فیگرز ایکسرسائز سیونٹین اے ہے کوشن نمبر سکس اس کے کچھ کوشن کی میں بنا چکی ہوں کوشن نمبر تری کی ویڈیو بنا چکی ہوں پہلے کوشن نمبر سکس ہے ایک ریکٹینگلر پیس اوف لینڈ میرز 8 میٹر بائی 5 میٹر ایک ریکٹینگلر پیس ہے اس کی لینڈ جو بڑے والی ہوگی وہ لینڈ ہوگی یعنی کہ لینڈ 8 میٹر ہے اور بریتھ ہے 5 میٹر اگر ہم نے اس کے کورنر پہ فینس لگانا ہے فینس جنگلے کو کہتے ہیں اگر ایک ریکٹینگلر پیس ہے اس کے کورنر پہ ہم نے فینس لگانا ہے with four lines four lines ہی use ہوں گی what length of wire is needed تو wires کی length وہ کتنی ہوں گی four wires کی length کیا ہوگی یہ ہم find کرتے ہیں سب سے پہلے تو requirement جو ہیں وہ لکھیں گے length 8 meter breadth 5 meter اب یہاں پہ fence کی بات ہوئی ہے تو fence بالکل corner corner پہ آئے گا area کے corner پہ آئے گا تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم perimeter find کریں گے اگر fence کی جگہ tiling کا ہوتا tiling یعنی کہ full floor پہ لگتا تو اس سے ہم area find کرتے ہیں اب یہاں پہ only fence ہے تو ہم یہاں پہ perimeter find کریں گے perimeter is equal to into length length کو میں simple l لکھ رہی ہوں اور breadth کو b اب جو چیزیں ہیں وہ ہم اندر لکھیں گے جو requirement ہے l ہے 8 meter breadth ہے 5 meter سب سے پہلے تو rule یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم bracket solve کرتے ہیں 8 اور 5 کو add کریں گے تو 13 meter آئے گا اب 2 اور 13 کو جب ہم multiply کریں گے تو 26 meter آئے گا یہ اب parameter آگیا اتنے part کی ہماری جانا یہ solution آگیا اب 4 lines of wire 4 lines required ہے نا تو 4 lines کی کتنی total length ہوگی وہ find کرنے کے لیے یہاں پہ ہم لکھیں گے fence needed یہاں fence needed لکھ لو یہاں wire needed یہ بھی آپ لکھ سکتے تو آپ کا یہ بھی ٹھیک ہے اب جتنی parameter آیا parameter کی جتنی length ہوگی اس کو اگر ہم 4 wires سے multiply کرتے ہیں 4 wires ہیں 4 wires سے multiply کریں گے تو ساری wire یعنی کہ پورے parameter کی جتنے corner corner پر ہم نے fence لگا رہا ہے اس کی length آ جائے گی 26 اور 4 کو multiply کریں 4 x 6 سے 24 2 x 4 is 8 اور یہ آگیا 10 یعنی کہ 104 meter آپ کی جو wire ہے وہ 404 meter پر اب یہ ایکسرسائز کا question number 7 ہے a rectangular garden is 105 meter by 75 how many rounds of this garden will avoid complete اب سیم جیسے ہم نے پہلا question کیا جیسے فینس تھا round بھی وہی ہوگا if he runs 3600 meter اب یہاں پہ ایک rectangle ہے جس کی length 105 meter ہے اور breath 75 meter اب how many rounds ہیں تو rounds بھی ہم یہاں سے لے کر اگر boy ایک boy یہاں سے لے کر یہاں تک round کرتا ہے اب 3600 meter 3600 meter وہ اگر run کرتا ہے باگتا ہے تو ہم نے یہ find کرنا ہے کہ اس نے کتنے rounds کیے کتنے runs وہ اس نے کیے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے round لکھا ہوئے تو round یہ بھی parameter کی form میں آتا ہے fence یا round ہو تو parameter ہم کرتے ہیں requirement جو ہیں وہ لکھیں گے length ہے 105 meter 5 meter breath ہے 75 meter اور find کریں گے parameter parameter کا فارمولا 2 length کی جگہ L اور breath کی جگہ B length 105 ہے meter plus breath ہے 75 meter اگر ہم انہیں add کریں سب سے پہلے bracket کو solution کرتے ہیں add کیا تو 180 آئے گا اب 180 کو اگر 2 سے multiply کریں تو 360 meter آتا ہے یہ آگیا آپ کا parameter کا فارمولا ابھی یہاں تک یہ question ختم نہیں ہوتا کیونکہ آگے ہم نے یہ بھی find کرنا ہے کہ اس نے کتنے round لگائے اگر وہ 3600 meter run کرتا ہے تو اس نے total rounds کتنے لگائے جو اس کی total runs ہیں جتنے meter اس نے runs لگائیں اس کو ہم اوپر لکھیں گے اور جتنا parameter آیا جتنا اس نے cover کیا وہ ہم نیچے لکھیں گے یعنی کہ جتنا ایک rectangle کا parameter ہے اس سے نیچے divide کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ rounds کتنے ہیں total اب یہ zero اور zero cut گیا 36 ones are 36 یہ one آ گیا اور یہ zero as it is اوپر آ گیا یعنی کہ اس نے total 10 rounds لگائے 3600 meter پر 10 rounds لگائے اس نے یہ آپ کا answer جب آپ کو ان دونوں question کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو اس exercise یا اس chapter کے اس کے علاوہ کوئی اور chapters ہیں کوئی اور exercise ہیں ان میں کوئی بھی question کیوں میں problem ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی بتائیں میں اپنے پوری کوشش کروں گی کہ اس پہ جلد از جلد ویڈیو بناو انشاءاللہ میرے چینل کو subscribe کریں اور بیلا آئیکن کو پرس کریں تاکہ جو بھی میں لیٹسٹ ویڈیوز بناتی ہوں وہ آپ کو فوراں مل جائیں اللہ حافظ